موسیقی موسیقی عزیز ترین طلبہ و طالبات میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور تسلیمات ارس کرتا ہوں اور میں آپ کو لے چلتا ہوں اس طرف جہاں مغربی سیاسی فکر آپ کا انتظار کر رہی ہے اس مغربی سیاسی فکر میں آج ہم افلاتون اور ارستو کے حصے پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے اور باچیت کریں گے اور ان کے فلسفے کے مختلف پہلوں کا جائزہ لیں گے مغربی سیاسی فکر میں افلاتون اور ارستو کا کیا حصہ رہا آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے افلاتون چار سو ستائیس قبل مسیح میں ہیتھنس میں پیدا ہوا اس کے والدین اشرافیہ تبقی سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے آبا اجداد حکمران تھے افلاتون کے دل میں بھی اخیدار کا اخیدار کا تصور انگلائیاں لے رہا تھا لیکن وہ اس وقت چکنا چور ہو گیا جب اس کے استاد سخرات کو یونان کی جمہوری حکومت نے سزائے موت سنائی افلاتون اپنے استاد کو بچانے کی لاکھ کوشش کیا لیکن سخرات کو زہر کا پیالہ پینا پڑا اور افلاتون نے اپنی جان بچاتے ہوئے ایتھنس سے راہ فرار اختیار کی اور وہ مصر یونان اور اطالیہ کی خاک چھانتا رہا دس بارہ برس کے بعد وہ دوبارہ ایتھنس واپس ہوا اور وہاں اس نے ایک اکیڈیمی خائم کی جسے ہم اس زمانے کی یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں اس اکیڈیمی میں اس نے جیومیٹری میتیمیٹکس ایسٹرونومی علم فلکیات الجبرہ اور فلسفی سب سے بڑھ کر یہ تمام موضوعات کو درس و تدریس کا حصہ بنایا گیا افلاتون نے اپنی اکیڈیمی کے بابو داخلے پر یہ لکھوا دیا تھا کہ وہ لوگ جو جیومیٹری سے نواقف ہیں اس اکیڈیمی میں داخلہ نہیں لے سکتے افلاتون نے یہ تو بہت سی کتابیں لکھیں لیکن اس کی مشہور مورو کتابوں میں اپولوجی موافی نامہ یا ماظرت خواہی کریٹو لاز قوانین اسٹیٹسمن مدبر اور ریپبلک جمہوریہ سب سے اس کی اہم تصنیف جمہوریہ ریپبلک رہی جمہوریہ میں افلاتون نے ایک مثالی ریاست کے تصور کو پیش کیا اس نے اس مثالی ریاست میں انصاف کو یقینی بنانے کی کوشش کی اور اس کا نظریہ انصاف بہت اہمیت کا حاملہ انصاف کا تصور افلاتون کے ہاں عدالت سے وابستہ یا مربوط نہیں رہا بلکہ وہ ایک اخلاقی قوت کا نام تھا جس طرح اس کے استاد سخرات نے کہا تھا کہ ورچویس نالج نیکی ہی علم ہے اور افلاتون کا بھی یقین تھا کہ نیکی ہی علم ہے اور اخلاقی اور باطینی اور روحانی قوت انسان کی وہ انصاف کو یقینی بناتی ہے ایتنس کی مثالی ریاست میں شہری ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھتے تھے اور ایک دوسرے صلح رحمی کا سلوک کیا کرتے ہیں اسی لیے انصاف وہاں پر سب کو ملتا ہے بے انصافی کا بھی سوال اس واسطے نہیں اٹھتا کہ حکمرہ طبقہ اور محافظ طبقہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے انصاف کیا جائے ان کے حقوق کو محفوظ رکھا جائے افلاتون کا دوسرا اہم تصور وہ تعلیمی تھا اس نے تعلیم کا ایک منصوبہ اپنی مثالی ریاست نے پیش کیا تعلیم کے ذریعے ہی سے شہریوں کے کردار کی تربیت کی جا سکتی تھی کردار سازی میں اور اس کی تشکیل میں سب سے میتھمیٹکس لوجک اور فلسفہ اور دوسرے مزامین کی تعلیم دی جائے افلاتون کا تعلیمی منصوبہ بتدریج آگے بڑھتا ہے بیز برس کے مرحلے پر ایک امتحان رکھا جاتا ہے اس امتحان میں جو بچے ناکام ہو جاتے ہیں انہیں کاشت کاری میں کھیتی باری میں مزغول کر دیا جاتا ہے اور جو بچے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں عالی تعلیم کے لئے منتخف کر لیا جاتا ہے پینٹیس برس کی عمر تک پھر ایک امتحان رکھا جاتا ہے اس امتحان میں اگر طلبہ ناکام ہو جاتے ہیں تو ایسے ایسے شہریوں کو ایسے انجام دیتے ہیں اور پھر جو طلبہ پینٹیس برس کے مرحلے پر کامیاب ہو جاتے ہیں پھر انہیں آگے تعلیم دی جاتی ہے اور پچاس برس تک وہ تعلیم کا حصول کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں حکومت کے امور سپرد کر دیا جاتے ہیں حکومت چلانے کے فرائز او طبقے کو دیے جاتے ہیں لیکن اس مثالی ریاست میں حکومرہ طبقے کے آگے یا محافظ طبقے کے آگے سب سے بڑی راہ کی دیوار ملکیت اور خاندان بن جاتا ہے افلاتون نے سوچا کہ اگر خاندان اور ملکیت کو راہ کے راہ میں ایک مشکل سمجھا جائے تو اس کو راہ سے نکال دینا چاہیے لہذا اس نے ملکیت اور ازدواج کی اشتراکیت کا تصور پیش کیا اس کا مطلب یہ تھا کمیونزم آف وائیوز کمیونزم آف پروپٹی لیکن اس کمیونزم میں کال ماس کے کمیونزم میں یا اشتراکیت میں بہت بڑا فرق ہے کال ماس کے اشتراکیت کے فلسفے میں معیشت بنیاد ہے اور افلاتون کے اشتراکیت کے فلسفے میں ایک مثالی ریاست اس کی اساس بن جاتی ہے جہاں تک بیویوں کی اشتراکیت کا تصور تھا اس نے کہا کہ ایتھنس کے خوبصورت نوجوانوں اور لڑکیوں کو شہر سے دور رکھا جائے کمیونس میں وہ ایک جگہ تناول تام کریں ایک کیمپ میں رہیں اور آزادنا طور پر میل جول کرتے رہیں ہونے والے بچوں کو ریاستی سطح پر ریاست کی جانب سے ان کی تربیت کی جائے دوہ خانوں میں اسپتالوں میں حکومت کی طرف سے ان کی تربیت کی جائے جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر انہیں حکومت کے کاروبار چلانے کیلئے معمور کر دیا جائے ایسے بچوں کو اس بات کا پتا نہ چلے کہ ان کے والدین کون تھے اور والدین کو اس بات کا پتا نہ چلے کہ ان کی اولاد کون ہیں افلاتون کے عزیز ترین شاگرد عرستو نے بیویوں کے اشتراکیت کے اس تصور پر کڑی تنقید کی اس نے کہا کہ اس سے سماج میں انتشار اور لا خانویت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں خون خرابہ ہوتا ہے بد امنی پھیلتی ہے اور پھر جہاں تک ملکیت کا سوال تھا افلاتون نے کہا حکمرہ طبقے کے لیے اور حکمرہ کے معاون محافظ طبقے کے لیے جائدات کا رکھنا زہر حلائل سے زیادہ نہیں لہذا اس نے حکمرہ طبقے کو ملکیت کے حق سے محروم کر دیا افلاتون کے اس تصور پر بھی عرست نے کڑی تنقید کی اس کا خیال تھا کہ خاندان کے ساتھ ملکیت بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے لیکن افلاتون نے اپنے مثالی ریاست میں اس تصور سے حکمرہ طبقے کو ملکیت سے اور بیویوں سے محروم کر دیا البتہ اس نے کانشت کاروں کو اس حق سے متصف کیا کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور ان کو اس حق سے متصف کیا گیا لیکن حکمرہ سے محروم کر دیا گیا افلاتون نے اپنے فلسفے میں جس بات پر ضرور دیا وہ امن و امان تھا افلاتون جس دور میں سانس لے رہا تھا وہ بدمنی کا دور تھا ہر طرف لا خانونیت پھیلی ہوئی تھی اور یونان کی یا ایتنس کی جمہوری حکومت نے جو افلاتون متفق نہیں تھا اس لیے وہ جمہوری طرز حکومت کا حریف بن گیا اس نے کہا کہ سب سے اچھی طرز حکومت اشرافیہ کی طرز حکومت ہوتی ہے اس نے حکومت کی شکلیں پیش کی فرد واحد کی حکومت بادشاہت کہلاتی ہے مختلف افراد کی حکومت اشرافیہ کہلاتی ہے اور پھر مختلف اشرافیہ جب مختلف مراحل سے گزرتی ہے تو پھر وہ اولی گیرکی میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سب سے اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جو اقدار متوسط طبقے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس سے انقلابات سماج میں نہیں آتے افلاتون کی سیاسی فکر کا بہت بڑا مقام فلسفے کے دنیا میں ہے اس نے ایک نئی جہد ایک نئی سمت فلسفے کو دی اور آنے والی نسلوں کے لیے اس نے مشل راہ کا کام کیا ہم آگے پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ افلاتون کے شاگرد عزیز عرستو نے بھی فلسفے کی دنیا میں بہت سارے اہم کام انجام دی اس نے تقریبا ایک سو ستر کتابیں لکھیں لیکن ہمارے پاس آج سینٹالیس کتابیں ہی اس کی موجود ہیں ان تمام تصانیف میں عرستو کی سب سے اہم تصنیف پولیٹکس یا سیاسیات ہے عرستو مغدونیا کی ساگیرہ علاقے کا باشندہ تھا وہ وہیں پیدا ہوا تھا جب اس کی عمر سترہ برس کی ہوئی تو وہ ایتھنس آیا اور افلاتون کے اکیڈیمی میں داخلہ لیا اور وہاں اس نے بیس برس تک افلاتون کے قدموں میں تعلیم حاصل کی اور پھر وہ کچھ عرصے کے لیے مغدونیا چلا گیا اور مغدونیا میں اس نے سکندر اعظم کے اتعلیق کی حیثیت سے اپنے فرائز انجام دیئے جب تین سو پینتیس قبل مسیح میں سکندر تخت نشین ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ دوبارہ ایتھنس واپس ہوتا ہے اور وہ وہاں افلاتون کی اکیڈیمی کی طرح اپنی ایک اکیڈیمی قائم کرتا ہے اسی لیم ان مختلف قسم کے علوم سے بہر عبر ہوتے ہیں ان علوم میں علم نجوم جیومی میتیمی منطق لوجک فلوسفی امبریولوجی زولوجی اس قسم کے علوم اس اکیڈیمی میں پڑھا جاتے رہے اور عرستو نے امپریکل اسٹیڈیس پر توجہ دی امپریکل میتھڈ کو اس نے اڈاپٹ کیا امپریکل میتھڈ کے معنی یہ ہے کہ تجرباتی طور پر مشاہداتی طور پر نتائج عقص کیے جائیں اس نے ریسرچ اور تحقیق کے سلسلے کو شروع کیا اس کی مدد کے لیے بہت سے پروفیسرز بہت سے علماء فضلہ ہوا کرتے وہ عداد و شمار مختلف قسم کے اساتیر اس کے سامنے پیش کرتے اور وہ مختلف قسم کے کانسٹیویشنز کا متعلیہ کرتا اور پھر اپنے مشاہدات کی روشنی میں اپنے تجربات کی روشنی میں وہ نتائج عقص کرتا عرستوں نے سب سے اہم نظریہ جو پیش کیا وہ انقلاب کا تصور ہے اس کا خیال تھا کہ سماج میں ملک میں انقلابات رونما ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ادم مساوات ہے اگر شہریوں کو حکومت کے کاروبار میں مساویانہ سلوک نہ دیا جائے تو وہ بے اتمنانی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے اندر حکومت کے خلاف حقارت پیدا ہوتی ہے اور وہ جذبہ بڑھتے بڑھتے بغاوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا پھر انقلاب اس وقت آتا ہے سماج میں جب حکمرہ طبقہ دستور کے کسی حصے کو منسوک کر ڈالتا ہے یا حکومت کی شکل بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر جمہوری طرز حکومت ہے تو اس کو اشرافیہ طرز حکومت میں تدبیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اشرافیہ طرز مملکت ہے تو پھر اس کو جمہوری طرز مملکت میں تدبیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ملک میں سماج میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اس انقلاب کے صد باپ کے لیے عرستوں نے بہت سے تجاویز پیش کی اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو حکمرہ طبقے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورے مملکت میں انصاف اور عدل سے کام لیا جائے سماج کے کسی بھی طبقے کو اس بات کی شکایت نہ ہو کہ اسے محرومیوں کا اور ناسودگیوں کا شکار کیا جا رہا ہے تب کہیں جائے کہ انقلاب کو یا بغاوت کو رکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس نے ایک اور ایک تجیزی رکھی بغاوت کو روکنے کی کہ شہریوں میں حب الوطنی کے جذبات کو اجاگر کیا جائے انہیں یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے ان کا ملک خطرات کا شکار ہو رہا ہے کس طرح سے اس ملک کے اطراف دشمن اور اس کے حریف اکھٹا ہو رہے ہیں اور کس طرح سے اس ملک کو خارجی یا داخلی انتشار پسند طاقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس چیلنس سے نمٹنے کے لیے شہریوں کو حب الوطنی سے اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے اپنی ریاست کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تب کہیں جا کے امن و امان یا پھر ریاست کا استقام ہو سکتا ہے ارستو کا تصور جسے آج ہم ریاکشنری کہتے ہیں وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ اس نے قواتین کو مساویانہ حقوق نہیں دیے اس کا خیال تھا کہ قواتین مرد سے کم درجہ رکھتی ہیں وہ انفیریئر ہوتی ہیں اس تصور کو ہم رجت پسندہ تصور آج کے مارڈن دور میں کہہ سکتے ہیں ارستو نے غلامی کے ادارے کی بھی زبردست وقالت کی تائید کی اور اس نے کہا کہ غلاموں کا ادارہ ہونا بہت ضروری ہے حکمرہ طبقے کو آرام چاہیے حکمرہ طبقے کو سکون چاہیے اور چھوٹے چھوٹے امور سے ان کو نجات ملنی چاہیے تاکہ وہ مکمل طور پر اپنا وقت امور سلطنت میں سرب کر سکے ارستو نے غلاموں کو گھرے لو کام کاش کے لیے رکھا اس نے کہا کہ غلاموں کا طبقہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ حکمرہ طبقے اور اس کے معاون طبقے کے گھروں میں کام کرتے رہیں اور ان کو سہولتیں فراہم کرتے رہیں لیکن اس نے غلاموں کو گھرے لو سطح پہ مساوات اور پوری سہولتیں دینے کی بھی بات کی اس نے کہا کہ غلاموں کو لباس دیا جائے ان کو وقت پر ان کی ضروریات پوری کی جائیں اور ان کے ساتھ ناراوہ سلوک نہ کیا جائے اور جہاں تک ارستو کے خیال کا تصور ہے تھوٹ تھوٹ کے تعلق سے خیال کے تصور کے بارے میں اس کا تصور ہے وہ مادی شے کو حقیقی خرار دیتا ہے ارستو میں اور افلاتون میں خیال کے بارے میں جو ہمیں امتیاز دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ افلاتون نے خیال کو اجاگر کیا خیال کو بہت زیادہ اہمیت دی جبکہ ارستو نے اس مادی شے کو اہمیت دی جس کی بنیاد پہ خیال بنتا ہے مثال کے طور پر افلاتون نے کہا ہارس گھوڑا گھوڑے سے زیادہ اہم گھوڑے کا خیال ہوتا ہے ریاست سے زیادہ اہم ریاست کا خیال ہوتا ہے لیکن اس کے شاگرد ارستو نے اس سے اختلاف رائے کرتے ہوئے یہ بات پیش کی کہ مادی شے اس خیال سے زیادہ اہم ہوتی ہے ہارس کا تصور ہارس جو ہے اس کو جو مادی جو شکل ہے اس کی جو ہستی ہے وہی اہم ہے خیال سے زیادہ اہم ہے ریاست کا وجود بہت اہم ہے اس خیال سے زیادہ ریاست کی اہمیت ہے کیونکہ اس سے معقولیت پسندی ہوتی ہے اور جہاں تک ارستو کے شہریت کے نظریہ کا تعلق ہے اس نے شہریت صرف ایسے لوگوں کو دی جن کے پاس جائداد ہوتی تھی ملکت ہوتی تھی اور جن کے پاس صلاحیتیں ہوتی تھی اور معقولیت پسندی ہوتی تھی حکوم راہ تققے کو اس نے شہریت کے حق سے معمور کیا لیکن جہاں تک غلاموں کا سوال ہے اس نے غلاموں کو شہریت کے حق سے مستفیض نہیں کیا اس کے علاوہ خواتین کو بھی اس نے شہریت کا حق نہیں دیا شہریت کا حق صرف حکوم راہ تققے کو تھا اس طبقے کو تھا جو انصاف کرتا تھا جو انصاف کو یقینی بناتا تھا جو خانون وضع کرتا تھا جو شہریوں کے ساتھ رواداری اور انصاف کا برتاو کرتا تھا تو یہاں بھی اس نے امتیازی سلوک رکھا غلاموں کو قواتین کو اور ایسے لوگوں کو جن کے پاس جائداد اور ملکت نہیں ہیں ان کو شہریت کے دائرے سے اس نے باہر کر دیا تو جہاں تک عرستو کا مغربی سیاسی فکر میں حصہ ہے قلید رول ہے وہ بہت اہم ہے سارے میڈیول دور میں قرونِ وسطہ میں عہدِ قدیم میں افلاتون اور عرستو کے افکار عالمی سطح پر سمجھے جانے لگے پڑھے جانے لگے دنیا کی مختلف زبانوں میں جیسے لیٹن عربی فرانسیسی جرمنی مختلف زبانوں میں عرستو کی تصانیف کا ترجمہ کیا گیا اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی اسی طرح افلاتون کے فلسفے کو بھی سمجھنے کی زمانہ کوشش کرتا رہا افلاتون نے اسی برس کی حیات پائی اور اسی برس کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کیا اور عرستو نے باسٹ برس کی عمر پائی اور باسٹ برس کے بعد وہ اس جہان کو الویدہ کہا لیکن ان دونوں نے فلسفے کی دنیا میں بہت زبردست رول پلے کیا بہت ہی قلیدی کردار ادا کیا جو آج آج بھی ان کے افکار افکارِ عالیہ تمام یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں اور ان پر غور و فکر کیا جاتا ہے جیسے عرستو نے کہا تھا ارسٹوٹل نے ایک زمانے میں اس دور میں کہ من ایز ای پولٹیکل اینیمل بائی نیچر من ایز ای سوشل اینیمل بائی نیچر فطری طور پر انسان ایک ساماجی جانور ہے فطری طور پر ایک انسان سیاسی جانور ہے بغیر اسٹیٹ کے مملکت کے بغیر کوئی فرد بھی پر امن زندگی نہیں بسر کر سکتا ریاست کو عرستو ایک فطری ادارہ خرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابتدائے زمانے میں خاندان میاں بیوی بچے سہراؤں میں رہا کرتے تھے لیکن وہ زندگی ان کی دکھوں سے بھری بھی تھی ان کی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو رہی تھی لہٰذا آہستہ آہستہ ایک ویلیج ایک گاؤں ایک دہات کا ظہور ہوا دہاتی زندگی میں بھی شہریوں کی ضروریات کے تکمیل نہیں ہو رہی تھی پھر آہستہ آہستہ دہات پہلنے لگے اور پھر شہر اور پھر ریاست کی تکمیل ہوئی ریاست مارز وجود میں آیا اور بغیر ریاست کے کوئی شہری بھی زندہ نہیں رہ سکتا ریاست کا وجود شہریوں کے لیے بہت لازمی ہے ریاست ایک مکمل ایک جامعہ ادارہ ہے اب ریاست سے آگے کوئی ارتقائی سفر نہیں ہے انسان کا ارتقائی سفر سہرہ سے لے کر دہات اور دہاتوں سے لے کر سماج اور پھر اس کے بعد ریاست پہ قتم ہو جاتا ہے تو ہم آج مغربی سیاسی فکر میں افلاتون اور اور ارستو کے کانٹریبیوشن یا اس کے حصے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر غور کر رہے تھے کہ دونوں نے کس طرح سے مغربی سیاسی فکر کے دامن کو وسیع کیا اور اپنے خیالات اور افکار اور تصورات سے انسانیت کے زندہ رہنے کے ازباب پیدا کیے اور انہوں نے فلسفے کو کتنا متمبل اور مالدار کیا ان دونوں کی فکر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی آج بھی ان کی فکر کے اثرات ہم کو ساری دنیا میں دکھائی دیتے ہیں امریکہ جیسی متمدن جمہوریت میں بھی جو انتخاب کا سلسلہ ہے اور اس پر پرچھائیاں ہمیں افلاتون اور ارستوہی کی دکھائی دیتی ہیں آج ساری دنیا میں جمہوریتوں کا دور دور ہے اور جمہوری طرز حکومتیں تجویز کی گئی تھی ارستو نے ارستو کی جانب سے اور افلاتون نے بھی جمہوری طرز مملکت کو لیکن افلاتون جمہوری طرز مملکت کا وہ نہیں تھا اس کا خیر مقدم نہیں کیا اور اس نے اس کی مقالفت کی البتہ ارستو نے یہ کہا کہ جب اشرافیہ یا پولٹی جب بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ جمہوریت میں تبدیل ہو جاتی ہے ان دونوں نے ان دو فلسفیوں نے آج دو ہزار چار سو برس گزر چکے ہیں اس کے بوجود بھی ان کے افکارِ عالیہ میں تازگی ہے مانویت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس صدی میں بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا وہ ایتھنس میں سیٹی سٹریٹ میں تھے البتہ افلاتون نے شہریوں کی تعداد جو مخرر کی تھی وہ پانچ ہزار آٹھ افراد پر مشتمل تھی اور اس کے سیٹی سٹیٹ میں شہری ریاست میں ایک محدود آبادی کے لیے اس کا نظریہ آہ ریاست یا مثالی ریاست تصبر اس نے پیش کیا تھا آج آبادی بہت بڑھ چکی ہے اور مختلف تبدیلیاں سماج میں معاشرے میں عالمی سطح پہ وہ خوبی ذر ہو رہی ہیں لیکن اس کے بوجود بھی بنیادی سطح پہ ہمیں افلاتون کی مثالی ریاست کے بہت سے باتیں اہم دکھائی دیتی ہیں اور اس میں زیادہ گہرائی گرائی نظر آتی ہے اور ہم ان دو فلسفیوں کی فکر کو کسی بھی لحاظ سے نظرانداز نہیں کر سکتے ان کا متعلیہ اور ان پر گفتگو ان کا تذیہ بہت ضروری ہے اور آپ بھی دل و جان سے اور پوری اکسوئی سے آفلاتون اور عرستو کے افکارِ آلیہ کو سمجھنے کے کوشش کریں عزیز طلباء و طالبات آج کا یہ لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے وقت کم ہے ہم آئندہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں آدھا برس کرتا ہوں خدا موسیقی موسیقی